اپوزیشن ملک کو تصادم کی طرف لے جانا چاہتی ہے فضل الرحمان زرداری اور شہباز شریف سب ایک ہی کام پر لگے ہیں ان کے منصوبوں اور سازشوں کا علم ہے انہیں انارکی پھیلانے کی اجازت نہیں دیں گے تحریک ادم اعتماد ناکام ہوگی فروخ عبیب کی حافظہ بات میڈیا ٹون ہمیں صلح صفائی کی طرف جانا چاہیے شیخ رشید کی اپوزیشن کو دعوت تحریک ادم اعتماد ناکام ہوگی یہ اپنی شکست تسلیم کر کے پرانی تنخواہ پر کام کریں گے سیاسی مخالفین ایک سال انتظار کر کے الیکشن کی تیاری کریں وفاقی وزیر داخلہ کی کوئی ٹھمیں میڈیا ٹاک اپوزیشن کی تحریک ادم اعتماد سینے مرنے کے لیے لاحہ عمل کی تیاری وزیر آزم نے حکومتی سیاسی کمیٹی کے اہم عرقین کو بنی گالا بلالیا واجودہ سیاسی صورتحال پر مشاورت ہوگی عمران خان عرقین ایسیمبلی سے ملاقاتیں بھی کریں گے اپوزیشن کی بغیر سوچے سمجھے تحریک ادم اعتماد نے سیاست میں تلقیان پیدا کر دی جمہوریت اتنی انتہائی تقسیم کا نظام نہیں اس میں کم از کم اتفاقے رائے پر نظام استوار ہوتا ہے لڑنا مشکل نہیں بعد میں صلاح مشکل ہوتی ہے وزیر اطلاع فوا چودری فوا چودری کا بیان حقائق کے برقس قرار یہ باتیں عمران خان کو سمجھائیں جنہوں نے سیاست کو دشمنی میں بدل دیا بات چیت سیاست دانوں سے ہوتی ہے گالیاں دینے والوں سے نہیں ہوتی کیا آپ نے عمام کو پاگل سمجھ رکھا ہے ادم اعتماد معاشرے سے غلازت کا دھیر ختم کرنے کے لیے لا رہی ہیں مریم وارنگزیر وزیراعظم کی گفتگو سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ تصادم کے لیے تیار ہیں اپوزیشن نیوٹرل کی طرح تشریح کرتی تو حکومت آسمان سر پر اٹھا لیتی وزیراعظم خود کہتے ہیں وہ کسی بلوک کا حصہ نہیں نیوٹرل ہیں اب کہتے ہیں نیوٹرل تو سر جانور ہوتا ہے شریر احمان کی تنقید دیکھتے ہیں کون مائی کا لال ہمیں چھوڑ کر اپوزیشن کا ساتھ دیتا ہے ایمکی ایم نے کوئی گائرنٹی مانگی نہ ہی دی گئی آسف زرداریم کے دفاتر کیسے کھول سکتے ہیں وہ پاور میں نہیں گوانر سند امران اسماعیل کی میڈیا ٹاک تحریک ادم اعتماد کی یقینی ناکامی دیکھ کر اپوزیشن مایوس سیاسی مخالفین کی ہر سازش کو پہلے بھی ناکام بنایا اب بھی بنائیں گے ترقی کا سفر روکنے کے لیے انتشار کی سیاست کی جا رہی ہے وزیراعظم آسمان گزدار کی ارکان پارلیمنٹ سے ملاقات میں گفتگو شوگر ملز کے ذریعے منی لانڈرنگ کا کیس شہواز شریف اور دیگر ملزمان پر فرد جنم کے لیے پچیس مارچ کی تاریخ مقرر لاہور کی خصوصی عدالت نے مقدمے کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا آئندہ سماد پر وکلا دلائل کے لیے طلب آئی ایم ایف کو وزیراعظم کے 28 فروری کے ریلیف پیکش پر تحفظات مالیاتی خسارہ بڑھنے اور پیٹرالت سستہ کرنے کے فیصلے پر عدم اتمنان کا اظہار پاکستان اور مالیاتی ادارے میں مذاکرات کا اگلا دور پیر کو ہوگا اور عوالپندی کے بعد کراچی میں لگیا میدان دوسرے ٹیسٹ میں آسٹریلیا کی پاکستان کے خلاف بیٹنگ جاری دو وٹوں کے نقصان پر ایک سو باسٹرنس